پاک فوج کے سیبرہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ملکی عمل و استحکام، قومی اداروں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون ونت ہے کسی بھی مضموم مقصد کے لیے قربانی آرائے گا نہیں جانے دیں گے پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے زیر صداد کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں ملکی اندرونی، بیرونی، سیکیورٹی صورتحال، قومی سلامتی اور جیو سٹریٹیجک حالات کا جائزہ لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں داخلی سلامتی اور کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کور کمانڈرز نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ہر حال میں ملک کا دفاع کریں گے اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج ملکی اداروں کی مدد کے لیے آئین کے تحت فرائز انجام دیتی رہے گی افواج پاکستان ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ ملکی عمد و استحقام قومی اداروں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے منہول منت ہے کسی بھی مضموع مقصد کے لیے قربانی آرائے گا نہیں جانے دیں گے ہم نے دیکھا کہ اگر پورے ان کی سٹیٹمنٹ کا جائزہ لیں تو انہوں نے ہمارے بارڈرز پر جو کچھ ہو رہا ہے جو مقصدہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ یہاں تک کہ جو نرونی خلفشار ہے پورے کا جائزہ لیا ہے اور ایک بات جس کا انہوں نے آدھا کیا ہے کہ اب تک ہم نے جو امن حاصل کیا ہے تیرزم کے خلاف وہ پوری نیشن نے سارے انسٹیوشنز نے ملکے لڑا ہے اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم اس کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس میں ہمارے سیولین بھائیوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں فوج کی قربانیاں ہیں ہماری ایکنومک قربانیاں ہیں ان سب کا انہوں نے کہا اس کو ضائع نہیں جانے دیں گے